اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھائیوں آج ہم چند آیتیں دیکھیں کہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا نصیحت اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح رجوع کرنے والا ہی حاصل کر سکتا ہے آئیے دیکھیں اللہ تعالی اس سنوے میں کیا کہہ رہے ہیں 40 نمبر سورہ مومنون اس میں اللہ کہتے ہیں وہی ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھلاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لئے ڈسک نازل کرتا ہے اور نصیحت تو صرف پوری طرح رجوع کرنے والا ہی حاصل کر سکتا ہے جب تک ہم پوری طرح رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف اس وقت تک ہم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے پوری طرح رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر آدمی میجورٹی لوگ نمبر دو کام کر رہے ہیں ہم پوری طرح رجوع کیسے کیا ہم نے پوری طرح رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہر بات پر چلنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں فَدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ پس خلوص کامل کے ساتھ اللہ کو پکارو اگرچہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ بھی جو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بہتر ساری باتیں آئیے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روح سے اس کو القا کرتا ہے آئیے دیکھئے ناکست آیت میں اللہ کہتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے اور روح کے ساتھ القا کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے لیے متنبع کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے کمیونگیٹ کر سکیں کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے ناکست آیت باللہ کہتے ہیں جس جن وہ نکل پڑیں گے اور ان کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہ ہوگی سوال کیا جائے گا آج کے دن کس کا اختیار ہے تو جواب ملے گا اللہ واحد غلبہ پانے والے تھا تو اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں آج کے دن ہر نفس کو اس عمل کی جزا دی جائے گی جو اس نے کمایا آج کے دن کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اور ان کو جلد آنے والے دن سے متنبہ کریں تو ہمارا اللہ کے اس حکم اور ربی کی سنت میں یہی فرض بنتا ہے کہ ہم جلد آنے والے دن سے لوگ کو متنبہ کریں اور اس دن ظالموں کے لئے نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کا کہاں مانا جائے گا پھر ہم لوگ دن بھر مجورٹی لوگ آنکھوں کی سکھانت بھی کرتے ہیں تو اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سینوں میں بھی بہت کچھ چھپا کے رکھتے ہیں برائیاں اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں یا علمو خائنة آئینے ولا تقف السرور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جسے وہ سینوں میں چھپا کے رکھا ہے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں واللہ یغز بالحق اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اللہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے واللذین یدون من دون اللہ لا یغزون بشین ان اللہ ہوا سمیع البسیر اور وہ جنہوں نے اس کے سوا پکا اور وہ جنہیں اس کے علاوہ پکارا جاتا ہے کسی شیئر کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بشک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا کریں ہمیں ہم لوگوں کو بتائیں تو اللہ کہہ رہے کہ متنبع کرو آنے والے دن سے تمہارا اور آپ کا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو متنبع کریں کہ بھائی چند دن رہ گئے ہیں زنیا میں اللہ ہمارے عمل کی رفیق ادا فرمائے ربنا تقبل منا انکانتا سنول علیم وطوب لینا انکانتا تواب لہم وما لینا اللہ البلاو المبین پھل کریں ہمارےchnہ 율 موسیقی